موسلم دھرما بلنبیوں کی سب سے بڑی اور پرمک سیرت مکہ مدینہ سعودی عرب میں حج عمرہ کرنے کے لیے پندرہ حاجیوں کا جتھا جولپور شہر سے زائرینوں کا ایک جتھا شکروار کو ازھری حج عمرہ جیارت کی رہنوبائی میں مبارک سفر عمرہ کے لیے روانہ ہوا رشتہ داروں اور فریشتوں نے پھول مالا پہنا کا زائرینوں کو ویدا کیا جہاں جائرینوں سے کعبہ شریف میں اپنے حق اور دیش پردیش شہر کے لیے خوشحالی اور امن چین کی وشیش طور پر دعائیں کی جائیں گے اس مبارک سفر پر عمرہ ہونے والے جائرینوں کا استقبال کرنے کے لیے بڑی سنکھیا میں لوگ مکہ ریلوی سٹیشن پہنچے حاجی جمیر رضوی نے بتایا کہ جائرین ہاورہ مومبائی بیل ایکسپریس سے مومبائی جائیں گے جہاں سے 25 ستمبر کو جدہ کی فلائٹ پر سوار ہوں گے مکہ مدینہ شریف پہنچ کر امن چین کی دعا مانگیں گے جہاں ظاہرین کو جدتے میں چھٹو میاں کے تلیہ مسجد کی امام مولانا سلطان اشرفی سہرہ کے امام مولانا شاکر شاہب سہرہ کے پارشد مسیح اللہ خان بڑی امتی نواسی صفدر علی سلیم خان شامل ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم عزری حج عمرہ زیارت کے ذریعے پندرہ لوگوں کو لے کر جانا ہو رہا ہے عمرہ کے لیے جو کی ہم مومبائی سے ہمارا فلائٹ رہے گا جدہ کے لیے جدہ سے پھر ہم جائیں گے مکہ مکرمہ پھر وہاں سے سات دن رکھنے کے بعد مدینہ پاک میں سات دن پھر جدہ سے ہی ہمارا ریٹن رہے گا یہ پورا ہمارا جو رہے گا یہ پندرہ دن کا ہے یہ پورا ہمارا پندرہ دن کا رہے گا اور اس کے بعد پھر ہم ہمارا وطن ہمارا انڈیا واپسی ہوگا ہمارا ہمارے جو ظاہرین ہیں ہم ان کو لے کر جا رہے ہیں ساتھ میں اور اس کے باقی تو پھر اللہ پاک سے دعا ہے ہماری کہ ہمارے جتنے بھی ظاہرین جا رہے ہیں اللہ پاک سب کا عمرہ سب قبول فرمائے پروردگار اور اپنے در کی حاضری ہر ایک کو بار بار ہر ایک کو اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے اللہ پاک شکریہ خاص کر ہم اپنے شہر جبلپور اور ہندوستان کی لئے اور پوری دنیا میں ہی عالم اسلام کی امن چین کی دعا مانگیں گے ہم لوگ اور اس کے لئے خاص دعا کا انتظام بھی کیا گیا ہے ہم لوگ وہاں پر کافی اس کا انتظام کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت خوشی ہے اور بہت سادمانی ہے اور اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین ہم جیسے حقیر فقیر ناچیز لوگوں کو آج اپنے اور اپنے محبوب کے در کے لئے بلا رہا ہے اللہ رب العالمین ہمارے اس سفر کو قبول فرمائے اور ہمارے عزیز ہمارے برادر ہمارے بہت خاص جناب محمد زمیر صاحب اظہری ٹور الحمدللہ ان کے ذریعے میں حرمین شریفین کی زیارت کروں گا اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے اس قدم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے اس ٹور کو اور غروج اور ترقی عطا فرمائے اور جتنے بھی لوگ پورے عالم اسلام سے حرمین کی زیارت کیلئے جا رہے ہیں اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کی زیارتوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے السلام علیکم رحمت اللہ یہ سفر رہے گا تقریباً پندرہ دن کا سفر رہے گا جس میں سے انشاءاللہ سات دن مکہ مقرمہ میں اور سات دن مدینہ شریف میں رہیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد جو بھی وہاں کی زیارتیں ہیں جو بھی تبرکات ہیں ان تمام تبرکات کا کی زیارت کریں گے انشاءاللہ ہوتااللہ جولپل سیاہ شیش بادری کی رپورٹ